بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کومیٹ ٹیم کی قفطان بابرازم اٹھے میں فریکچر ہونے کے باعث جمعوں سے شروع ہونے والے ایٹ ونٹی سری سے باہر ہو گئے ہیں ان کے بعد مزید پریشان کی خبر یہ ہے کہ ناید قفطان شداب خانہ روپنہ 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 بھی انفیٹ ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابق پاکستان ٹیم میں اب 14 روز آئی ایلوشن کے مسائل سے باہر نہیں نکلی تھی کہ اپسے اسے کھلاریوں کی انجری کے مسائل نے چاروں طرف سے گھے لیا ہے پاورازم سے ایک روز قبل کومیٹ ٹیم کے اپنار امام ملک بینگ اٹھے پر ٹریننگ شیشن کے دوران گین لگنے سے فریکچر ہوا تھا جس کے باعث ڈاکٹران نے امام ملک کو بھی بارہ روز اور آران کو مشروع دیا امام ملک ستارہ دیسمبہ سے نوز لینڈ ایک کے خلاف انگریہ میں شروع ہونے والے واحد چار روزہ فرش کلاب میچ کے لئے دستاب نہیں ہوں گے امام ملک نے دو دن قبل ہی کوئن ٹاؤن میں کومیٹ ٹیم کو جوان کیا تھا ان کے علاوہ پاکستانی وائٹ بال ٹیم کے نائب کپتان اور لیگ اسپینر شادا خان بھی انفیٹ ہو گئے ہیں انہیں ٹانگ میں کھچا و محسوس ہو رہا ہے ممکنات طور پر نوز لینڈ کے خلاف اہلے ٹی ٹونٹی میں شرکہ نہیں کر سکیں گے اتوار کے روز ریننگ شیشن کے دوران باورازم کے انگوٹی پر گین لگنے کے بعد انہیں حد سا لے جایا گیا جہاں پر ایک سری میں انگوٹہ فریکٹر ہونے کی تصدیق ہو گئی تھی دیکٹران نے کومیٹ ٹیم کے کپتان کو بارہ روز آرام کا مشروع دیا ہے جس کے بعد انہیں ہلکی بھول کی ٹریننگ کی ادازہ مل جائے گی وہ ٹی ٹونٹی سریز میں کومیٹ ٹیم کی قیادر نہیں کر سکیں گے یاد رہے کہ نوز لینڈ کھلا پاکستان کی ٹی ٹونٹی سریز کا آغاز اٹھاران دسمبر سے ہو رہا ہے دوسرا ٹی ٹونٹی بیس تو تیسرا ٹی ٹونٹی باش دسمبر کو کھیلا جائے گا